السلام علیکم فرینڈز آپ کیسے ہیں آج ہماری کچھن میں دیکھی بن رہا ہے ہم نے یہ بنایا ہے ساگبود آنے کی کھیر نائے ذرکردار ہوتی بہت طاقتور ہوتی بچے بڑے سب لوگ شخص سے کھاتے ہیں آپ بھی ضرور بنایے گا اور ہمیں فیڈبیک دیجئے گا ٹھیک ہے السلام علیکم فرینڈز آپ لوگ کیسے ہیں امید ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ اچھی ہوں گے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو روزانہ کی ویڈیو سے فورم اپگیٹ نہیں کریں تو بنا رہے ہیں ساگبود آنے کی کھیر یہ ہم نے ساگبود آنے لیا چارٹی بیرس فون اس کو صاف کر لیا کریں گے پھر اس کو دھو دیں گے دھونے کے بعد پھر ہم اس کو دھو میں پکائیں گے یہ ڈرائی فورٹ لیا ہے تقریباً چار چھے بادان چار چھے پستے اور کاجو لیا ہے اور اس میں ہم نے ڈالا ہے زافران تھوست دھو میں بھگو کے رکھا ہے اور چینلی ہے تقریباً سو گرہ اور اس میں کشمش بھی ڈالنی ہے یہ آپ ڈرائی فورٹ اپنی مرضی کے مطابق ڈالیں پھر یہ آدھر لیٹر دھو دھو ہے اس کو ہم سلو فلم پر بکا رہے ہیں آپ نے دیکھا سلو فلم پر بکا رہا ہے پھر ہم نے جو سابود آنے تھا اس کو اچھی طرح دھویا دھونے کے بعد اس دودھ پکے ہوئے دودھ میں ڈال رہے ہیں اس بات کا خیال رکھئے کہ آپ جب یہ پکائیں تو کنٹینیو چلائیں کیونکہ یہ ایک طرح سے چپک جاتا ہے ٹھیک ہے تم جس کو نیچے تک کھلائیں یہ نو کے نیچے چپک جائے اس کو کنٹینیو پکانا ہے ہاتھ بلکہ چھوڑنا نہیں ہے تاکہ چھوڑکے نہ جب اس کا دانہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا تو سمجھے یہ تیار ہو گئی ہے اور بہت اچھی بنتی ہے ذاکہ دار بنتی ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں بچے بھی شخصی کھاتے ہیں بڑھوں کی شخصی ہم نے چینی لی سو گرام چینی لی ہے وہ اس میں شامیر کر دی اب اس کو ڈال کے پکاؤں گی آپ لوگ اپنے غذا میں یہ شامیر کر لیں کہ دن میں ہفتے میں ایک دن تو ضرور کھانا ہے ٹھیک ہے جو کا دلیا ہوتا ہے وہ بھی بنتا ہے دودھ میں یہ سابو دانا تو بہت جلدی بن جاتا ہے اب وہ گھارا گھارا ہو گیا دیکھر ٹرانسپیر ہو رہے ہیں اب میں اس میں شامیر کر رہی ہوں زافران جو دودھ میں بھگویا تھا وہ اس میں شامیر کر رہی ہوں زافران کی بھی خوشبہ بہت اچھی ہوتی ہے پھر اس میں میں ڈالوں گی پسیوی چھوٹی الائچی وہ تقریباً ایک دو چٹکی دی تھی وہ اس میں پسیوی چھوٹی الائچی ڈالوں گی دیکھر دانا آپ کو نظر آ رہا ہے ٹرانسپیرنٹ ہو گئی اب اس میں میں ڈال رہی ہوں میں نے اس کو ڈش آؤٹ کیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ڈرائی فورٹس دیکھر یہ ڈرائی فورٹس دیکھر یہ ڈرائی فورٹس یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس میں کتنا ڈالتی ہیں کم ڈالتی ہیں زیادہ ڈالیں یا سادھی کھانے کوئی ہو نہیں ہے لیکن یہ بھی مطلب بنایے اور تاکہ ڈرائی فورٹس سبھی شخصیں کھاتے ہیں تاکہ زیادہ دوبارہ ڈبل ہو جائے گی اس میں ڈرائی فورٹ ڈالنے سے دیکھر تیار ہو گئی ہے آپ لوگ ضرور بنائے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ابھی گرم گرم ہے تھوڑی سی پتی ہے جب تھنڈی ہو جائے گی تھوڑی دیر بعد تو بہت اچھی گاڑی بنے گی شکریہ